سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ امرتیوارے خبر خندوا سے ہے جہر پیکر کوتوالی تھانے پہنچی ماں بیٹی بےہوشی کی حالت میں تھانے کے باہر دونوں ملی ماں اور بیٹی نے علاج کے دوران جب انہیں اسپتال میں بھرتی کرا گیا تو انہوں نے دم دور دیا برحال پولس معاملے میں جاج کر رہی ہے معاملہ درش کر لیا گیا ہے کارروائی جاری ہے خندوا کے کوتوالی تھانے میں اس وقت ہر کم مچ گیا جب محلہ اپنی نابالک بیٹی کے ساتھ تھانے کے باہر پہنچی دونوں نے زہریلا پدارت خوایا ہوا تھا ثانیہ لوگوں نے پولس کو گھٹنا کی جانکاری دی جس کے بعد پولس نے انہیں اسپتال پہنچایا جہاں دونوں کی موت ہو گئی فلحال پولس معاملے کی جاج میں جٹی ہے کیا ہے اس کے پیچھے پر ایک بڑا یہ معاملہ اس طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھانے کے باہر یہ دونوں پہنچی تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ پرشاسن کے لیے بھی ایک بڑا سوال ہے صحیح ہوگی نشات صدیقی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے نشات کیا ہے یہ پورا معاملہ کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے ایک اپنے آپ میں کئی سوال لکھڑے ہو جاتے ہیں جب تھانے کے باہر کوئی آتا ہے اور انہوں نے کچھ ایسا پدارت کھا لیا ہے جس کے بعد مشکل آ سکتی ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ یا اس معاملے میں اب تک پولس کی ٹیم کیا کچھ کہہ رہی ہے بلکہ در بلکہ دیکھئے میں پتا دو کہ گھٹنا کل شام کی ہے جب ایک ماں اور بیٹی تو ہے وہ تھانے کے باہر پہنچی تھی اور تھانے کے گیٹ کے باہر ہی انہوں نے جو ہے یا تو پہلے سے وہ جہر تھا کر آئی تھی یا جو بھی تھا وہ تھانے کے باہر آ کر جو بے ہوز ہو گئی دونوں جب بے ہوز آبستہ میں جب تھانے کے باہر وہاں پر پڑی بھی تھی تو جو رہاگیر تھے انہوں نے دیکھا انہوں میں سے ایک مہلا جو تھی وہ تھانے پہنچی اور انہوں نے جان کری تھی کہ اس اس طرح سے دو وہاں پر لوگ پڑے ہوئے ہیں جب پولیس وہاں پہنچی تو پولیس نے دیکھا کہ ان کی سانسیں چل رہی تھی وہ پولیس تطپرتہ دکھاتے ہیں انہوں نے طورت علاج کے لیے اسپطال پہنچایا اور اسپطال میں ان کا علاج بھی سلو کر دی گیا تھا مگر دیر رات جو ہے کہ دونوں کی جو ہے تکھت موٹ ہو گئی اور پولیس اب اس معاملے میں جو ہے تفسیص کرنے میں جھوٹی ہے مگر اس میں ابھی تک جو ہے پریوار والوں سے پوچھتا آج کی جا رہی ہے کیا کچھ بیواد ہوا تھا یا کیا بات اسی رہی تھی کہ جس کے پیچھے دونوں ماں بیٹی نے جہر کھایا ہے ابھی اس معاملے میں وہ ساری چیزیں جو ہے پولیس ابھی کھانگالے میں لگی ہوئی ہے پیتہ سے بھی بات کی جا رہی ہے ابھی تک کی جو جانکری ہے جو اپڈیٹڈ جانکری ہے اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو محلہ تھی وہ اپنے پتی کو چھوڑ کر کے دوسرے سکس کے پاس رہ رہی تھی اور دوسرا سکس جو تھا وہ شاید اس کی بیٹی کو پریسان کر رہا تھا اس طرح کہ ابھی تمام باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے مگر ابھی جب یہ پورا جانچ کا بھی سے ہے اور ابھی پولیس اس میں جانچ کر رہی ہے تو یہ پوری جانچ کے بعد یہ پورا معاملہ جو ہے اس کا خلاصہ ہو پائے گا کہ کیا کچھ کارل رہے ہیں ان کے بوت کے پیچھے جو انہوں نے جہر کھایا ہے تو جو آتمگاٹی قدم اٹھایا ہے حالانکہ جو گھٹنا ہے بڑی دکھت ہے اس طرح سے جو ہے نشہ طور پر نشات لیکن بڑا سوال یہ ہے کی تھانے کے سامنے آنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا اٹکلے لگائی جا رہی ہیں اور ایک اہم سوال یہ کہ جب پولیس کے ٹیم اسپتال لے کر پہنچتی ہے تو کیا راستے میں کوئی سٹیٹمنٹ پولیس کو مل پاتا ہے کیا کوئی باتچیت ہو پائی یا دونوں اس استطیتی میں نہیں تھی کہ وہ کچھ کہہ پائیں یا پولیس والے کچھ سمجھ پائیں پوچھ پائیں جب تھانے کے باہر جب پڑی ہوئی تھی تو جیسی خبر ملی تو پولیس نے ترانت ان لوگ کو جب وہاں پہ دیکھا جا کر کے اور دیکھا تو ان کی سانسے جسا کہ ہم نے بتایا کہ سانسے جو تھی وہ چل رہی تھی تو پولیس نے پہلے ان کو تاتم کتا یہ تھی کہ ان کا علاج کیا جائے ان کو جو ہے ٹھیک کیا جائے تاکہ ان کی جندگی بچائی جا سکے اور اس دوران جب وہ ایمبولینس سے ان کو اسپطال لے کر جایا جا رہا تھا تو بیٹ میں جرور ایمبولینس کے جو جو اٹینڈر تھا اس کو انہیں ایک جو لڑکی تھی اس نے کچھ چیزیں جرور بتائی تھی اس نے اپنے نانی کا نمبر انہیں دیا تھا اور کچھ چیزیں بتائی تھی مگر وہ چیزیں اسپسٹ نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ ان کی اسٹیتی اس طرح سے نہیں تھی کہ وہ جاتا کچھ بتا پاتی اسٹیتی بہت گمبیر تھی اسپطال میں ان کا علاج کیا جا رہا تھا جب ان کا علاج چل رہا تھا اس دوران بھی یہ اسٹیتی نہیں تھی کیونکہ کوئی اسٹیٹمنٹ دے پاتی مگر دکھت یہ رہا کہ یہ سارے سب گھٹنا میں ان کی موت ہو گئی بلکل نشاط ایک اہم سوال یہ کہاں کی رہنے والی تھی کہاں جا رہی تھی یا تھانے ہی آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آسپاس کے لوگوں نے کیا کچھ بتایا جن لوگوں نے پولس کو سوچنا دی ہوگی یا اسپاس کے دکان والوں نے کیا کچھ کہا ہے یہ کھڑوہ میں جو ایک جگہ ہے عمل پورا اس کے پاس میں ایک چھوٹا سا کھڑوہ ہے وہاں کی رہنے والی تھی اور یہ وہاں سے یہ تھانے پہنچی تھی تھانے پہنچنے کے پہلے کیا کچھ ہوا یہ کسی کو پتا نہیں ہے کیا کچھ گھٹنا ہوئی مگر اتنا ضرور ہے کہ جب تھانے کے باہر جب وہ پڑی تھی تو ان کے موہ سے جھاگ لکل رہا تھا تو یہ ساپ دکھ لے لگا کہ انہوں نے کوئی جہریلا پرداد کھایا ہے یا پیا ہے تو اس کے بعد جب جیسے ہی لوگوں نے انہیں دیکھا تو لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی اور لوگوں نے توراً جو ہے پولس کو سوچنا دی اور جب جیسے ہی پولس کو سوچنا ملی تو پولس نے بھی اپنی تک پرتہ سے اس کو دکھاتے ہوئے اور جو ہے توراً علاج کے لیے اس کو اسپتاو بلکل لشات لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ دونوں تھانے کے سامنے ملی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تھانے میں ہی آ رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں جبرن کچھ ایسے پدارت کھلائے گئے ہیں جو یہ نا کھانا چاہتی ہیں جس وجہ سے ان کی موت ہوئی تو اس کے پیچھے کئی سوال ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک اینگل سے پولس کو اس معاملے میں جاج کرنی چاہیے جو کہ ظاہر سے بات ہے